نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقه قولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی وسیعت ہم دیکھیں گے اور بات بہت اہم ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص بات کہی چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اسے اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے بات ہے رعیب کی رعیب کے بارے میں قرآن حقیم میں آتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَفِي یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کتاب میں شک نہیں اسے اپنا لو اور جس جس چیز میں شک ہے اس کو ترک کر دو حضرت حسن بن علی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان یاد کیا آپ نے فرمایا وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيْنِ حضرت حسن بن علی سے روایت ہے قال انہوں نے کہا حفظ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا دَعْمَا يُرِيبُكَ اِلَا مَا لَا يُرِيبُكَ آپ نے فرمایا چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اسے اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے ترمزی کی روایت ہے دوہزار پانچ سو اٹھارہ نمبر پر کتاب ہے صفت القیامہ یہ رسول اللہ کے جوامِ کالمات میں سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے شک سے یقین کی طرف آنے کے لیے دعوت دی ہے دع چھوڑ دو ترک کر دو شک میں نہیں رہنا کیونکہ شک اقل کو غراب کرتا شک کی وجہ سے انسان تواہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے وہم کرتا ہے نا یہ شک انسان کو کہا لاکھ ہوتا ہے حلال و حرام میں تو اگر کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں شک ہے یا حلال ہونے کے بارے میں چھوڑ دیں اس کو ترک کر دیں اسی طرح سے تحارت کے بارے میں شک ہوتا ہے پتہ نہیں وضوح ہے کے نہیں پتہ نہیں کپڑے پاک ہیں کے نہیں تحارت کے بارے میں شک ہوتا ہے اسی طرح سے روزے کے بارے میں شک ہوتا ہے اس طرح نماز کے بارے میں زکاة کے بارے میں حج کے بارے میں عبادات اور معاملات میں شکوک آتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو ان معاملات میں شک سے باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو ہر ایک کو ضرورت ہے اس وجہ سے ایسے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں جو شک سے نکال دیتے ہیں تو ان اصولوں کو سیکھنا ہے فقہ ان اصولوں کو تاکہ شک سے یقین کی طرف آ جائیں اور اسی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں اور اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی کچھ باتیں کہیں مثال کے طور پر ایک اصول ہے ہمارے قواعد میں سے اليقین لا يزال بشک کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا لیکن شک یقین سے زائل ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے اليقین لا يرتفع الا بیقین یقین کے معصوہ اوپر بلند نہیں ہوتا یقین ہو پھر مزید یقین آتا اور 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 بلندی کا سفر انسان کرتا اسی طرح سے ایک انسان جو ہے اگر اصل یعنی روٹ کو پکڑ لے جڑ کو پکڑ لے تو وہ شک چھوڑ سکتا ہے اور وہ اپنے مقام پر باقی رہ سکتا ہے یعنی بندگی کے مقام پر جو شخص شک میں مبدلہ ہوتا ہے وہ ایسا کام کرتا ہے جو اس کی اصل نہیں ہے یعنی بنیاد نہیں ہے اس لئے اسے شک چھوڑ دینا چاہیے اور جس کو کسی کام کا یقین ہو جائے اور تھوڑا سا شک ہو تو اسے قلیل کو ترک کر دینا چاہیے اور کسیر کو اپنانا چاہیے اور اسی طرح سے گمان کے بنیاد پر کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ شیطان کے قدم ہے اس لئے رسول اللہ نے فرما اِيَّكُمْ وَزَّن جھوٹی بات گمان سے بچو تو یہ اصولی قوائد ہیں فق کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الْقَوَائِدُ الْفِقْحِيَةِ بَيْنُ الْإِسَالَ وَالْتَوْجِحِ مِن اسے تبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یقین بنیادی چیز ہے اور شک اس کو دور کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ قوائد اور احکامات کا علم حاصل کیا جائے جس کی وجہ سے وسوسوں سے اور شکوک سے انسان بچ سکتا کیونکہ شیطان انسان کے دل میں شک ڈالتا ہے عبادت کے بارے میں طہرت کے بارے میں نماز روزے ہر ایک چیز کے بارے میں تو جو شخص بھی اسلام کے لیے حریص ہے اس کو چاہیے کہ پختہ علم حاصل کرے جس کی وجہ سے یقین ملتا ہے کیونکہ علم کے بغیر جہالت کے ساتھ شک آتا ہے اور شک مرض ہے ریب یہ مرض ہے بیماری ہے اس کی وجہ سے نفاق ہی آتا ہے اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عقل میں جو تباہی لانے والی چیز ہے نقص لانے والی چیز ہے دین میں وہ شک ہے وسوسہ ہے اور وسوسوں کا علاج کیا ہے جنتیں کیا علاج ہے وسوسہ چھوڑ دیں علاجی اتنا وسوسے میں نہ پڑیں تو اس لحاظ سے جو وسوسہ ریپیٹیڈلی آنے والا خیال ہے ترک کر دیں چھوڑنا مشکل نہیں انسان کے لیے انسان خود اس خیال کے پیچھے بھاگتا کیسے چھوڑیں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِّنَ الشَّيْطَانِ نَسْخُنْ فَسْتَعِزْبِ اللَّهِ اگر شیطان کی طرح سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو اللہ کی پناہ مانگ لو اللہ پناہ دینے والا ہے اور یہی بات ہے دَا مَا يُرِيبُكْ اس چیز کی طرف جاؤ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی کیونکہ شک سے حرج ہوتا ہے اور ایک انسان جو ہے اس کا دین سلامت نہیں رہتا اسی وجہ سے شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے روکا گیا نوان بن بشیر کہتے ہیں میں نے سونا رسول اللہ سے آپ نے فرمایا الْحَلَالُ بَيِّنُنُ حلال واضح وَالْحَرَامُ بَيِّنُنُ اور حرام بھی واضح وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَةً اور اس کے درمیان شبہ میں ڈالنے والی چیزیں لَا يَعْلَمُهَا قَسِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ان شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے فَمَنِتَّقَ پھر جو کوئی بچ گیا الْمُشَبَّهَةِ شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے استبرالی دینی ہی وارزی اس نے اپنے دین اور اپنے عزت کو بچا لیا وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبْحَات اور جو کوئی شبہات میں پڑ گیا تو اس کی مثال کیسی ہے اس چرواہے کی جو شاہی محفوظ چراغہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ کبھی اس چراغہ کے اندر گھش جائے اور شاہی مجرم قرار پائے آپ نے فرمایا اَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ نِحِمَن خبردار ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی ہے اَلَا اِنَّ حِمَلَّهِ مَحَارِمُهُ سُن لو اللہ کی چراغہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتُن سنو جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اِذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے جسم پورے کا پورا ٹھیک ہو جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَت اور جب وہ بگنا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اَلَا وَحِي الْقَلْبِ سُن لو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے وسوسے کہا آتے ہیں اسی دل میں ہے خراب کیسے ہوتا ہے دل وسوسوں سے شکوک سے سعی بخاری کی روایت ہے کتاب الیمان کی حدیث کا نمبر ہے بابن تو حلال و حرام پر دین کی بنیاد ہے اس وجہ سے شبہات میں نہیں پڑا جا سکتا جس چیز میں شبہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے ہمارے ہاتھ شبہات کے بارے میں یہ کیا جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں اتنی چھوٹی سی بات سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا پیپسی پی لینے سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں لوگ لیکن سعودیہ میں بھی تو لوگ پیتے ہیں اور یہ کہ یہ فلان نویت کے جو چپس ہیں ان چپس کے بارے میں ایسے ہی بس دشمنی میں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ اس میں حرام چیزیں ہیں تو یہ تو لیز والوں کا کاروبار ختم کرنے کے لیے فلان کا ایسا کرنے کے لیے لیز والے بھی لکھ دیتے ہیں حلال اب شبہ تو ایک دفعہ آ گیا لیکن کتنی آسانی ہے شبہات میں پڑھتے ہیں شبہ بھی نہیں ہوتا شبہ بھی نہیں ہے دل میں کیونکہ حلال و حرام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے لوگ کہ حلال و حرام کا معاملہ کتنا بڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی وسیعت ہے آپ کے لیے ہے یا ان کے لیے تھی جنہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمد کے لیے وسیعت ہے چھوڑ دو جو تمہیں شبہ میں ڈالے شک میں ڈالتی ہے چھوڑ دو یہ شبہات تین طرح کے ہیں کچھ شبہات ایسے ہوتے ہیں کہ جو حلال سے قریب ہوتے ہیں ایسے شبہ والی چیزوں کو چھوڑنا ورہ ہے یعنی اللہ کا بہت خوف رکھنے والے لوگ ہیں جو ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور کچھ شبہ میں ڈالنے والی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حرام کے قریب ہوتی ہیں ان کا ترک کرنا واجب ہے یا وہ وجوب کے قریب ہیں چیزیں اور کچھ شبہات ایسے ہوتے ہیں جو بین بین ہوتے ہیں یعنی اس میں ہلت اور حرمت کی باتیں جو ہیں وہ بین بین ہوتی ہیں تو اس کو اختیار کرنا چاہیے جس پر دل مطمئن ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ تَمَانِنُهُ اور صدق جو ہے دل کی تمانیت ہے اور کس جھوٹ جو ہے وہ اس کا شک ہے تو صدق دل کی تمانیت ہے اس لیے تمانیت والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے اور یقین شک کی زد ہے علماء اللغت کہتے ہیں کہ کس جو ہے صدق کی زد ہے اور وہ سچی خبر کی مخالفت ہے اور شک جو ہے وہ صدق سے بہت دور ہوتا ہے آدمی کے صادق ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ حلال کو اختیار کرے نفع مند کو اختیار کرے اور ثابت قدم ہو جائے دولتا نہ رہے کیونکہ شک جو ہے وہ انسان کو دولنے پر مجبور کرتا ہے لا الہ اولائی و لا الہ اولائی نہ ادھر نہ ادھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اس چیز کو لے لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے اور ابن حیبان کی روایت میں اضافہ ہے اور اضافہ کہہ کہ یقیناً خیر تمانیت ہے اور شر شک ہے خیر بر ہے اس کی صورتیں مختلف ہیں کیونکہ نیکی کی وجہ سے انسان کو تمانیت نصیب ہوتی ہے اور گناہ کیا ہے مہا کفی صدری کا رسول اللہ نے فرمایا جو تیرے سینے میں کھٹک جائے شک ہے نا کہیں ٹھہرنے نہیں دیتا اور جس کے بارے میں آپ ناپسند کرو کہ لوگ واقف ہو جائیں اور اگر لوگ واقف ہو جائیں تو وہ لوگ آپ کو ستائیں یعنی لوگ فتنے میں مبتلا کریں جیسا کہ رسول اللہ سسن میں فرمایا یہ وابسہ بن مابد کی روایت ہے کہتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میں نے کہا آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے اور دل میں کوئی کھٹک نہ اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کے بارے میں تردد ہو اگرچہ لوگ دجھے اس کے جواز کا فتوہ دے دیں مسندہ حمد کی روایت ہے اٹھارہ ایک سو باسٹھ سنندارمی کی روایت ہے دوہزار پانچ سو چھتیس نمبر پر تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کو شک ہوتا ہے خاص معاملات میں جیسے عبادت کے معاملات ہیں یا طہارت کے معاملات ہیں جیسے وضو کے بارے میں شک کو رفع کرنے والی چیز کیا ہے جب ایک انسان کو یقین ہو کہ کس وجہ سے وضو ٹوٹا ہے اور وضو ٹوٹنے کے سباب آپ جانتے ہیں مثلا گیس پاس ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے تو یا آواز سنی ہو یقین ہو یا سمیل آئی ہو اور اگر شک ہو تو شک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یقین کی بات تو نکال لیا نا اس اصول نے شک سے نکال دیا اور یقین کی طرف انسان آ گیا پھر اگر ایک انسان شک قادی نہیں ہوتا تو اسے شکوک لاحق نہیں ہوتے تو جب یقینی صورتحال موجود ہے تو یقینی پر بیلیف کرنا چاہیے باقی کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ شیطان وسوسوں کے ذریعے سے شک ڈالتا ہے حضرت ابو رہرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں گڑھ بڑھ معلوم کرے اور اس پر مشکل ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں تو وہ نہ نکلے مسجد سے یہاں تک کہ آواز سن لے یا بدبو پا لے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 805 نمبر پر یہ روایت ابو دعود میں 176 پر عباد بن تمیم کی روایت سے بھی ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں اب یہ نماز میں شک آ جاتا ہے معلوم نہ ہو سکے کہ تین پڑی ہیں یا چار تو شک کو دور کرے جس قدر یقین ہو اس کو قائم کرے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لیں اب اگر اس نے پانچ رکھتے پڑی ہیں تو یہ دو سجدے مل کر چھ رکعتیں ہو جائیں گی اور اگر پوری چار پڑی ہیں تو ان دونوں سجدوں سے شیطان کے موں میں خاک پڑ جائے گی یعنی پھر بھی یقین کا راستہ دکھا ہے سجدہ صاحب جو ہے یہ یقین کا راستہ ہے مسلم کی روایت ہے 1272 نمبر پر تو شیطان انسان کے دل میں باطل وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ شیطان کے بارے میں رب العزت نے فرما یقین شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو یقین وہ اپنے گروک کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں یہ صورت فاطر کی آیت نمبر چھے تو شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے اسے نیکی کے کام پر مطمئن نہیں رہنے دیتا شک میں ڈالتا ہے اور توجیحات اس کے سامنے پیش کرتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطرہ کی طرف آنا چاہیے کتنی خوشبو ہے اس بات میں کتنی پاکستگی ہے اس بات میں چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور اس چیز کو اپنا لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین